منڈی بہالدین کے قریبی گاؤں کٹھیالا شیخ خان کی ایک رہائشی محمد اشرف نے تصدیق کی ہے کہ ان کا بیٹا انڈیا کی ریاست راجستان میں پولیش کے حراست میں ہے جمعیرات کو رہان احمد سے بات کرتے ہوئے محمد اشرف نے بتایا کہ میرا بیٹا محمد رجوان ایدو ازا سے قبل گھر سے نکلا تھا اور پھر اس کی انڈیا میں گرفتاری کی خبر سامنے آئی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ انڈیا میں ہی ہے پاکستان سے وہ عید سے پہلے گیا تھا جمعیرات کو رات دس یا گیارہ بجے کے قریب منڈی بہالدین کے قریبی گاؤں کٹھیالا شیخ خان کے رہائشی محمد اشرف کے بقول رجوان نے اپنی والدہ کو اگاہ کیا تھا کہ وہ کہیں جا رہی ہیں تاہم یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ انڈیا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جانے سے پہلے بتا کر گیا تھا کہ اسے کسی دربار پر جانا ہے لیکن پاکستان کا بتایا تھا انڈیا کا نہیں محمد اشرف نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ مجھے چلے کے لیے ایک دربار پر جانا ہے واضح رہے کہ دو دن قبل انڈین پولیس نے راجستان مصر حدی چوکی ہندو ملکٹ کے قریب سے ایک چوبیس سالہ پاکستانی شہری کو گرفتار کیا تھا اس گرفتاری کے حوالے سے انڈین پولیس افسر آنند شہرمانی میڈیا کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ گرفتار ہونے والے شخص کے سفری بیک سے گیارہ انچ کی چھوڑی مذہبی کتابیں کپڑے اور کھراک برامت ہوئی تھی خیال رہ کے محمد رزوان نے لاہور میں شاہی قیلے کے باہر نصب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کو گرا دیا تھا لاہور پولیس نے انہیں گرفتار کر کے مقدمہ درش کیا تھا تاہم بعد ازا انہیں زمان پر رہا کر دیا گیا تھا